موسیقی شدید اتجاز کیا گیا شہر یونٹار جلا کر بھارتی ظلم اور بربیت کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے کشمیری شہدہ کے حق میں فلک شگاف نارے لگائے بھارت مخالف مظاہریں خطاب کرتے ہیں مکررین نے کہا گزیس طرح حیدرپورہ میں چار نہتے کشمیریوں کا قتل ایک دردناک اور جگرپانش واقعہ ہے مکررین نے کہا انعوام ترقی اور اغتو کی لالش میں بھارتی دہشتگرد افسران جالب اقدموں میں کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اقوام آلہ مخبضہ کشمیر میں بھارتی راستی دہشتگردی بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں خیرپور کے علاقے اکڑی کے قریب گوڑ سانکھر میں دو برادریوں میں تسادم فارنگ کے رتیجے میں دو افراد قتل اور چار سخمی ہو گئے خیرپور کے علاقے اکڑی میں دس اکر زری زمین کے طرازے پر راجپر اور برہی برادری کے دو گروپوں میں تسادم کے نتیجے میں فارنگ سے دو افراد قتل اور چار سخمی ہو گئے سخمے کو تشویشناک حالت میں اسفتال منتقل کر دیا گیا واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی برقرار ہے جبکہ پولیس مصروف تشویش ہے لاکت پور کے مین بزار میں کریانہ سٹور پر ڈکیٹی کی وارداد ڈاکو اسلے کے زور پر لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹی روز نیوز نے حاصل کر لی مین بزار میں کریانہ کے دکان پر ڈکیٹی کی وارداد دو مسلح نکاب پوش ڈاکو نے دکان میں داخل ہوتے ہی گاہک اور دکاندار سے اسلے کے لوگ پر لاکھوں روپے لوٹ لئے ڈکیٹی کی وارداد کے بعد مسلح ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹی روز نیوز نے حاصل کر لی سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح نکاب پوش اسلے کے زور پر دکاندار اور گاہک سے نکدی چھین رہے ہیں جبکہ شہریوں کا کناہ ہے کہ آئی روز ڈاکیٹی اور چوری کی واردادوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پولیس ان واردادوں کو کم کرنے میں مکمل لاکام ہو چکی شہریوں نے ڈی پی اور رحیم جان خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جتوئی کے نواحی علاقہ موزہ جنگل میں سوراب نہر پر پانی چوری کرتے ہوئے بیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحر شگاف پر کیا میکمین ہاں لا علم دکھائی دیتا ہے جتوئی کے نواحی علاقہ بستی ساول میں سوراب نہر میں بیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحر شگاف پر کیا نہر کا پانی کھیتوں میں داخل ہو گیا لوگ گھروں میں محصول اہلی علاقہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض افراق نے اپنی فصل سراب کرنے کے لئے نہر کا کٹاؤ کیا جبکہ اہلی علاقہ نے الزام آیت کیا کہ محکمہ انہار کی ملی بھگر سے پانی چوری کرتے ہیں جبکہ محکمہ انہار واقعی سے لاعلم ہے حجرہ شامکین کی کسان کھار بیچ اور سپری کے ریڈ بڑھنے سے پریشانی کا شکار کاشکار تبدیلی سرکان پر برس پڑے تفصیلات چوہدری اکرام کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح حجرہ شامکین میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے دن بہ دن بڑھتی مہنگائی نے چھوٹے کسانوں کا جینہ دوبھر کر دیا تبدیلی کے دعوے کرنے والی حکومت وقت کے خلاف کسان پھٹ پڑے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول نہ کر پانے کے باعث ذمیداروں نے وزیر آزم عمران خان کو مصافی ہونے کو کہہ ڈال خان صاحب آگے ریکویسٹ ہے کہ انہا غریبا نہ خیال کرنا اے جڑا خاد آندہ ریٹ نے دن بہ دن اہت قریباً انترہ سی سور پیدا ڈی اے پی پہنچ چکی ہے کہ یوریا بھی بائی تیس سو ہوتے پہنچ گئی ہے بی دے ریٹ کی درینے خاد دے ریٹ کی درینے باقی ہور جو تیل ہے وہ پٹرول کی تھے پہنچ چلے ہیں ڈیزل کی تھے پہنچ گیا ہے بیج سے سپریے خاد اور کٹائی تک کی اخراجات میں کئی گناہ ضافہ ہونے پر کسانوں کو خساری کا سامنا ہے ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت میں خسارہ ملک بھر کی معیشت تباہ ہونے کے مترادف ہے کیمئرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد اکرام روز نیوز حجرہ شاہ مقیم احمد پور سیال پور سیال کی نہر سارا سانسٹلنے کی بجائے ششما ہی ہے گرنم کی فصل کی کاست سروج پر ہے لیکن نہر اور راجبہ پانی سے خالی پڑے ہیں جس کی وجہ سے ٹیو بے چرا کر پانی کے حصول کے لیے مہنگے ڈیزل کے زافی اخراجات کسانوں کے لیے زافی بوچھ ہیں تنویر حسین کی ریپورٹ پاکستان دنیا کا وحد ملک ہے جس کا نہری نظام سب سے بڑا ہے اس بہترین نظام کی بدولت غریب کاشتکار اپنے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں لیکن احمد پور سیال کے کاشتکار نہری پانی کا پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہی وجہ ہے کہ نہر رنگ پر اور اس میں سے نکلنے والے راجبہوں میں پانی سالہ سال کی بجائے پانچ یا چھے ماہ کے لیے رواں رہتا ہے باقی مہینوں میں نہر بند رہتی ہے جس کی وجہ سے تمام راجبہ بھی خوشک ہو جاتے ہیں اس وقت گندم کی کاشت زوروں پر ہے لیکن نہری پانی کی بندش کی وجہ سے کسان مہنگے داموں ڈیزل خرید کر ٹیوول کے ذریعے کھٹوں کو سینچنے پر مجبور ہیں ایک سال میں نہر پانچ مہینے آتی ہے سات مہینے نہیں آتی اب غریب کسان کہاں جائے وہ گھر کے خرچے پورے کرے گھی ہے وہ بھی چار سو روپے کلو ہے وہ ڈیزل لے کے ہے ڈیزل ڈیٹھ سو روپے لیٹر ہے کیا کرے مزدوری وہی پانچ سو روپے ہے غریب کسان کہاں جائے اس ششماہی نہر نے کسانوں پر ڈیزل کا اضافی بوجھ ڈال کر انہیں شدید پریشانی سے دوچار کر دیا ہے مہنگا بیج خاد اور ڈیزل پہلے ہی کسان کے لیے خسارے کا باعث بنے ہوئے ہیں فصل کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری کے اضافی خراجات اس کے لیے گھاٹے کا سودا ثابت ہو رہے ہیں کسانوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس ششماہی نہر کو سالانہ کیا جائے تاکہ ان کی ڈیزل کے خراجات سے جان چھوٹ سکے کیمرامین پرویز اقبال اور سابسی ریپورٹر کاشی فباد جاملہ کے ساتھ تنویر حسین روز نیوز احمد پرسیال گندم کی پیدوار برہانی کے موہم محکم زراد خانوال اور جنورسٹیز کے طلب و طالبات کی جانب سے گندم لگاؤ موہم کا آغاز کیا گیا ترسلات خانوال سے محمد شفیق کی ریپورٹ میں دیکھئے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم پنجاب اور سبائی وزیز زراد حسین جانیا گردیزی کے ویزن پر حکومت پنجاب محکم زراد کا کسان دوست اقدام کو یقینی بنائیں گے محکم زراد خانوال اور زری یونیورسٹی فیصلہ باد بھاول دین زکریہ یونیورسٹی ملتان ایم این ایس یونیورسٹی ملتان کے طلب و طلبات نے گندم اگاؤ مہم کا آغاز کر دیا میں اگری کزر یونیورسٹی و فیصلہ باد کی سٹوڈنٹ ہوں اس کی بڑھانے کی مہم میں جو ہم شامل ہوئی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے ہم گندم کی جو پیداوار ہے وہ فی ایکڑ جو ہے تین من جو ہے ہم اس کی گروہ جو ہے اس سلسلہ میں خانے وال میں روڈ شو ریلی کا ہی نکات کیا گیا جس میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر زراد ڈاکٹر منظور احمد گل اور کسیر تعداد میں زری طلبہ اور کسانوں نے شرکت کی کفالت کے حصول کے لیے محکمہ زراد پنجاب اور گندم زیادہ خوشحالی اس نعرے کے تحت یہ کام کرتے ہوئے گاؤں کی سطح پر کاشکاروں کو موٹیویٹ کیا جائے گا اور اس بات کا حید کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم رکبہ پر کاس کو یقینی بنائیں گے اور ملک پاکستان کو گندم میں خود کفیل بنائیں گے کامرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق روز نیوز خانوا سردے کے شدت مضافے کے ساتھ یہ غریب اور سفید پوش لوگ لنڈا بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنے من پسند گرم ملبوسات خریدے میں مصروف نظر آتا ہے وہی پرانے سیکرڈ ہنڈ جوتوں کی دکانوں پر بھی کافی رش نظر آتا ہے مگر اس مرتبہ لنڈا بازار کے سیکرڈ ہنڈ جوتے بھی مہنگے ہونے سے شہری پریشان ہیں قصور سے بقا سیب کمبو کی ریپورٹ سرد موسم کے آتے ہی قصور کے شہریوں نے سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا انتخاب کرنے لگے وہی پر پرانے لنڈے کے جوتوں کی خریداری میں گہم گہمی نظر آتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سفید پوشوں کا بھرم رکھنے والا جوتوں کا لنڈا بازار سردیاں آتے ہی گرم ہو جاتا ہے مگر اس دفعہ لنڈا بازار پر بھی تبدیلی سرکار کی نظر پڑ چکی ہے لنڈا بازار ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں پرانے جوتے آسانی سے اور مناسب دام میں مل جاتی ہیں سردیوں میں تھنگ جماعتی سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرم ملبوسات خریدنے اور خاص طور پر جوتے جو کے باہر کے ممالک سے استعمال شدہ ہوتے ہیں ان کو خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت استعمال شدہ جوتوں پر سے اگر ٹیکس ختم کر دے تو غریب آدمی مزید سستی جوتیاں خرید سکے گا لنڈا بازار میں استعمال شدہ جوتے جوگر اور موزے بچوں اور بڑوں کے لیے استعمال شدہ ہوتے ہیں عوامی حلقوں کے مطابق لنڈا بازار کی قیمتوں کو غریب اور سفیج پوسٹ کی دسترس میں لانے کے لیے مزید حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ لوگ لنڈا بازار سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے کینڈرمن وسیم نیو کے ساتھ وقا زیب کمبو روز نیوز قصور خیر قانونی شکار کے فروف کے خلاف آر لائف ٹیم ویہاری کی اسسسٹن ڈائریکٹر میاں منیر کی سرباہی میں کاروائی ہوتل انظامیہ کو جرمانہ عید کر دیا تفصیلات ویہاری سے حاشم سلطان کی ریپورٹ میں اسسسٹن ڈریکٹر وائلڈ لائف سپیشل ریٹ پارٹی میں میاں منیر احمد خگا کا ہیڈ سیفن میل سی ہوتل پر چھاپا غیر قانونی شکار مرگابی پرامد ملزم گرفتار بیس ہزار پر جرمانہ کر دیا اسسسٹن ڈریکٹر وائلڈ لائف میاں منیر احمد خگا کا محمد چاوید افتخار احمد محمد شفیق منیر اکبر محمد عاصف منیر سنگروا اختر بلوچ پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ہیڈ سیفن میل سی ہوتل پر اطلاع پر چھاپا مارا تو کاروائی پر غیر قانونی مرگابی کا شکار برامد ہوا جس پر فوری طور پر ایک ملازم کو گرفتار کر لیا اس موقع میں اسسسٹن ڈریکٹر وائلڈ لائف ویہاری میاں منیر احمد خگا نے کہا کہ مخبر کی طلاع پر ہم نوٹل پر ریڈ کیا تو وہاں سے مال مقدمہ مرگابی برامد ہوئی جب ایک ملزم اقرار حیدر کو گرفتار کیا تو محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے بیس ہزار پر جرمانہ کیا گیا میاں منیر احمد نے مزید کہا کہ غیر قانونی شکار کرنے والے کسی ریاد کے مستق نہیں ہیں غیر قانونی شکار کرنے اور بیچنے والے چاہے کتنے ہی بہن اثر کیوں نہ ہو ماف نہیں کیا جائے گا کئی دنوں سے موٹل پر غیر قانونی مرگابی کی فروخت کی شکایت محصول ہو رہی تھی جس پر یہ کاروائی کی گئی جانور اور پرندوں کا غیر قانونی شکار اور فروخت قابل جرم اقتام ہے جس کے لئے سخت قانون کی ایشن ضرورت ہے لالیا میں مین سرگودہ فیصل آباد پر ٹرافک جم رہنا معمول بن گیا ٹرافک کے کئی گئی گھنٹے میلو لمبی کتانی لگنے سے عوام کو عذیت کا سامنا ہے تفصیلات رانا محمد اکرام کی اس ریپورٹ میں لالیا میں سرگودہ فیصل آباد روڈ کئی کھنٹے بلاک ہونا معمول بن گیا ہے جس سے عوام کو شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لالیا میں روڈ بند ہونے کی وجہ سے ایمبولینسز بھی کئی گھنٹے رش میں فسی رہتی ہیں مسلسل روڈ بند ہونے پر عوام نے روز نیو سے بات کرتے ہوئے کہا جان اسی تین گھنٹے تو بلاک ہو رہا سمجھا گی اسی بلکل بڑے ڈسٹروب ہو رہا تو بڑی پریشانی بان رہی سمجھا گی بقیدہ درخواست دیتی وینڈی اپیل کی تی وینڈی ڈی پیو کے بیٹھے تین گھنٹے تو زلیل ہو رہے پریشان ہو نیوٹا کی اپیل ہے کہ چار گھنٹے تو زلیل ہو رہے ہیں ہاں ترہا کھلوایا جائے بہت بلاکے گو رہی ہے تین گھنٹے سے ہم یہاں پہ زلیل ہو رہے ہیں لہٰذا یہ دیکھیں ٹریفک بہت زیادہ زام ہے یہاں پہ ٹریفک کے کوئی قانون کوئی مطابق کوئی آدمی ہونے چاہیے زیادہ تو جس لئے یہ اور ڈبل روڈ ہونا چاہیے یہ والا نشارہ کے بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پتھارے اٹھے نے ہٹا دیے گئے خرابرزی کے مرتب کے بفات کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا نیاز علی کی ریپورٹ دیکھے میں حکمہ کینٹون من بورٹ اور نوشیرہ ٹریفک پولیس کی طرف سے کینٹ کے مختلف بازاروں میں عوامی شکایات پر تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا گیا آپریشن میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے فٹ پاتوں اور سڑکوں پر غیر قانونی دکانیں سجانے والوں کے خلاف تھیلے پتھارے ہٹا کر بازاروں میں پیدل چلنے والی عوام کے لئے فٹ پات اور راستے واقظار کروا دیے گئے یہ لوگوں کو وارننگ بھی دیا ہے لیکن پھر بھی لوگ کے دے گئے رہے لیکن یہ سارے روڈس نے بن کی ہوئے سارے کینٹس نے بن کی ہوئے خدا کے لئے اپنے حدود میں رہے اس کے بعد میں مکمل اپریشن کروں گا جو سامان جائے گا جب تر ہو جبت ہوگا ڈی پیو سیپ کے حکم پر ڈی پیو سیپ نے کل سروی بھی کیا تھا پھر کنٹیمنٹ بورٹ اور لوگوں کو مشترکہ لے کر یہ اپریشن ہم نے جاری رکھنے ہیں کنٹینیوز رکھنے ہیں یہ عوام سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ دکانے اندر ہیں دکانے کے اندر رکھیں فوٹ پار نہ رکھیں فوٹ پار تو لوگوں کی پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے اس موقع پر خلاف فرضی کرنے والے کئی افراد کا سامان ضبط کرتے ہوئے باری جرمانیں آئیت کیے گئے جبکہ کینٹ بورڈ اور پولیس انتظامے کی طرف سے بازاروں میں سجائی گئی غیر قانونی تجاویزات کے خلاف اپریشن کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا کیمرامین شیپ کے ساتھ حاج نیاز علی روز نیوز نو شہرہ روز نگر سے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں روز نیوز